بخاری صاحب اب جو بات کی ہے بیجے میر صاحب نے اس بات میں وزن اثر اور وزن حکومت کی بھی اس بات میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بوڈیز بنائی گئی ہیں ان کے اندر جو بھرتیاں کی گئی ہیں جو قوانین وضع کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کانٹینٹ کو بھی سیفگارٹ کیا جائے ڈیجیٹل کے اوپر بہت سارے ایسی اخبارات ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جی آٹھ سو کے قریب ہیں آدھے وہ کہتے ہیں بند ہو جائیں گے جن کے ڈیکلیریشنز ہی نہیں ہیں اور وہ چھاپی جا رہے ہیں اور وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ خبر دی جا رہے ہیں تو خبر کا تحفظ کرنا اور سرائٹ انفرمیشن جانا اور معاشرے کے اندر ایسی چیز کا سپریڈ نہ ہونا بھی تو ایک بڑی ذمہ داری ہے اگر پرانے سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تو نئے سسٹم ممکن ہے کسر کر لیں ایک ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ پی جے جو بات کر رہے ہیں میں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ ریفارمز ایجنڈا اگر آپ کا ہے تو وہ تو بالکل ویلکم ہے کوئی آدمی ریفارمز کے انٹی ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر ریفارمز کی بجائے آپ کا ایجنڈا گیک کرنا ہے پریس کو اس کا گلہ دمانا ہے جنلسٹوں کو حراسہ کرنا ہے تو پھر ایسی قانون سازی کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی ایک کوشش ہوئی تھی اس سے ناکام ہوئی حکومت اب یہ اس سے بدترین ایک اور کوشش ہے جس طرح کی پرویجنز ہیں اس قانون کو طرح پڑھ کے تو دیکھیں آپ میڈیا آتھارٹی کا جو ٹیکسٹ ہے جو ڈرافٹ ہے اس کا آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی شخص کوئی بات لکھی نہیں سکتا کوئی بات کوئی کہہ ہی نہیں سکتا جس کو وہ چاہیں نوے دن کے لیے گرفتار کر لیں گے کوئی جواز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پنجاب اسمبلی میں جب یہ بل کی بات ہوئی تھی تو اسی طرح کے اختیارات حاصل کرنے کوشش کی تھی تو وہاں کے سپیکر نے سپیکر پرویجنز نے اس کی مخالوت کی اس نے کہا یہ قانون پاس نہیں ہو سکتا تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرا سر وہ کہتے ہیں ہمارے کوئی اختیارات نہیں ہیں میں کوٹ ان کوٹ کہہ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں پی ایم ڈی اے would have would not have the powers to shut down any channel however we can impose a penalty or fine مطلب بہتے ہیں بھئی ہمارے پہلے کوشش میں نہیں ہے آپ کو صرف خیال رکھنے آرہے ہیں میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں مگر آپ کو یاد ہو تو فواد چودری صاحب نے حلف اٹھاتے ہی انفرمیشن منسٹر کے پہلے ٹینور میں یہ کہا تھا کہ پرنٹ میڈیا کے لوگ اپنے لئے نوکریوں تلاش کریں کیونکہ پرنٹ میڈیا تو دو سال میں ختم ہونے جا رہا ہے اس کے بعد کیسے انہوں نے گلہ گھوٹا ہے پرنٹ میڈیا کا کہاں گئے وہ اخبارات جناب جن کی اتنی تنی سرکلیشنز ہوتی تھی وہ سکڑ رہے ہیں آپ نے اشتہارات کا کلچ استعمال کر کے ایسا گلہ دبایا ہے ان کا کہ ہر مالک ہر وہ کچھ کرنے کے لئے تیار ہے جو حکومت وقت چاہے اور ملٹری ڈیٹریٹرشپ میں کیا ہوتا تھا مالکان پر اتنا پریشر ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ وہ کرنے پر امادہ ہو جاتے تھے جو اس وقت کا ملٹری ڈیٹریٹر ان کو کہتا تھا کیا عمران خان صاحب کلیمنگ ٹو بی ان الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو اف دی پیپل اس قسم کی قانون سازی کا تصور بھی کر سکتے ہیں جس میں پریس کا گلہ دبایا جائے پریس کا گلہ کٹا جائے پریس کو سکیز کر کے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں گا آپ مجھے اجازت دیں پنوشہ جنرل پنوشہ جو ہے وہ اٹھارہ سال سربراہ رہا چلی کا اور انہوں نے تمام اخبارات بند کر دی تمام ٹی وی چینل بند کر دی ایک اخبار نکلتا تھا جو گورنمنٹ گزٹ تھا تو وہاں کے چیف اڈیٹر جو تھے اس گزٹ کے وہ کراچی تشریف لائے اور انہوں نے تقریب سے خطاب کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دنیا میں اگر کہیں میڈیا اور میڈیا آزاد ہے تو وہ چلی ہے جو لوگوں نے وہاں بیٹھ کے وہ بہت حیران ہوئے جب تقریب ختم ہوئی تو انہوں نے اس کا ان سے ملاقات کی اور جب گفتگو کی تو پتا چلا ان میں سے یہ ناچیز بھی شامل تھا اس کا جو کانسپ تھا فریڈم آف پریس کا وہی ختم ہو چکا ہے آفٹر بینگ سو لانگ انڈر ای ملٹری ڈکٹیٹرچپ تو اگر تو روش یہ ہے کہ الیکشن کے پروسس پر کوئی بات نہ کرے الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے وہ بھی ایک اختراہ ہے جنہوں نے اجاد کی تھی انہوں نے ترکر دیا اس کو استعمال کرنا پوائنٹ آگیا پی جے میر صاحب سر سوال یہ ہے جسنا بخاری صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب سوال بہت thin line ہے مطلب اگر آپ میڈیا کا گلہ گھونٹیں گے لکھاریوں کا کلم روکیں گے کسی کو بات کرنے سے آپ منع کریں گے اپنی مرضی کرائیں گے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ سر آپ لوگوں کو بالکل شتر بے مہا چھوڑ دیجے وہ ڈیجیٹل کے اوپر یا ایسے اخبارات کے اوپر ایسا کانٹینڈ ڈالنے لگ جائیں which is of course against national interest لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ mis information ہے وہ society کو معاشرے کو غلط information دے رہا ہے وہ mis lead کر رہا ہے about many matters تو اس کو control کرنا بھی ضروری ہے اور وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اس کے لیے تو لیکن دیکھیں جو بخاری صاحب بات کر رہے ہیں وہ at large بات کر رہے ہیں کہ دیکھو freedom of press جو ہوتی ہے اس کو آپ دو context ملیں جو بخاری صاحب نے کہا ہے very good لیکن in the second part جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے that the press shouldn't come out with the hallucinatory news sensational news ایسی نیوز نہیں آنی چاہیے جس پہ facts and figures ہونے چاہیے اور facts and figures کی بات یہاں آتی ہے کہ ہم یہاں facts and figures کے بغیر بات کرتے ہیں بخاری صاحب اور میں اس پہ ہم کئی دفعہ ہم discuss بھی کرتے ہیں کہ factual بات ہمیشہ ہونی چاہیے لیکن at the end of the day آپ گیگ نہیں کر سکتے factual بات کو ہاں جاستیٹ انٹرسٹ ہے سٹیٹ انٹرسٹ کمز فرسٹ کئی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم نہیں بات کر سکتے why because probably جو ہمارا ہمسائے ہے وہ اس پہ کھیل لیتا ہے اور بھی آپ دیکھ لو کہ کئی miss interpretation چلی جاتی ہے اردو میں ہم کچھ کہتے ہیں انگریزی میں اس کا کچھ اور مطب نکالا جاتا ہے جو آپ کا interpreter ہوتا ہے embassy کے اندر یا dispatches کے اندر جو بھیجتا ہے وہ خدا جانے کس قسم کی information پیچھے بھیج رہے تو ہمیں بھی careful ہونا چاہیے yes very much but at the end of the day آپ گلا نہیں گھونٹ سکتے کہیں بھی because دیکھو آپ ایک جگہ گھونٹوں کے کہیں اور ایک آواز نکل آئے گی لیکن ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں parallel run کرتی ہیں کہ اب میں off com کا example دیتا ہوں آپ جو مرضی کر لو state interest کے خلاف بات نہیں کر سکو گے آپ آپ کو immediately fine ہوگا میں تو رہا ہوں ہمیں تو پندرہ پندرہ ہزار روپیہ fine ہوئے ہم نے out of line گئے میں اینکس کا نام نہیں لیتا لیکن وہاں کئی اینکس نے ایسی بات کی ہے چینل بند ہو گئے ہیں وہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہاں بڑا careful trade کرنا ہے اور particularly in the line of لیکن بھیجی میرے صاحب اس کے لئے ضرور ہے نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہم یہاں میڈیا ہاؤسز کو صافیوں کو confidence میں انکسا مشاورت کرے بیٹھے opposition کو بٹھائے مجھے اجازت دیں گے ایک دو جملے کی تو میں میں ارز کروں کچھ متضا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ کئی فیورٹس ہو جاتے ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ سٹنگ گارمنٹ کے فیورٹس پان جاتے ہیں کئی آوٹکاس ہو جاتے ہیں میں نے پچھلے پرائم میریسٹر کو بھی کہا آج کے پرائم میریسٹر کی بھائی جو آپ کو تنقید کر رہا ہے سب سے زیادہ اس کو لے کے آو کیوں کہ اس کو سنو اس کو ابینس میں مت رکھو کیونکہ اور وہ کرسائز کرے گا میبی سمٹائنز ڈسٹرکٹیف کرسیزم آپ ان کو ساتھ ساتھ رکھو آپ باہر جاتے ہو جو آپ کا سب سے بڑا تنقید کا چیمپئن ہے اس کو ساتھ رکھو بھائی دیکھو یہ میں یہ کر رہا ہے یہ ہماری گرمنٹ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے اب تم رپورٹ کرو آپ کے پاس ایک ابجیکٹیف رپورٹنگ آ جائے گی جب آپ فیورٹسم اور فیورٹس لے کے جائیں گے وہ انہوں نے تو سائکو فنسی کا ادا کرنا ہے رول ابھی میں یہ بخاری صاحب کو پتہ ہے کئی آپ کے ایسے نیوز پیپسے جو بلکل ڈمی بن گئے ہیں گرمنٹ ان کو بھی پیسے دے رہی ہے ایسے پبلیکیشنز آ رہے ہیں گرمنٹ ان کو بھی دے رہی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ فیورٹس بنے ہوئے ہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے تو جب میں نے انیشلی ریفارمز کی بات کی تھی چھیک ہے بخاری صاحب ایک پوائنٹ میں پڑھ رہا تھا کوئی چیزیں اس میں سے میرے سامنے آئیں کہ آپ کو تقریباً 25 سے 30 فیصد اپنے کانٹینٹ کے اندر پاکستان کا کانٹینٹ دکھانا ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس چیز کا مقصد یا اس کو امپوز کرنے کا کوئی ایسا مقصد ہے کہ ڈیلیبریٹلی پاکستان کا کانٹینٹ کوئی نہیں دکھاتا یا پاکستان کا اگر کانٹینٹ دکھاتا ہے تو وہ غلط دکھاتا ہے یا بات اس سے آگے بڑھ سکتی ہے اگر کوئی تیس فیصد دکھانا تو کہیں گے جی آپ کو پوزیٹیف تیس فیصد دکھانا ہوگا تھوڑی سی چیزوں کے اوپر کلیریٹی نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ یوٹیوبرز یا ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھ لیجئے اس کو لے کے کافی زیادہ متحرک ہیں لائسنسز کی ویب سائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں تو بہت ہی آرگنائز طریقے سے پلان کی گئی چیزیں لگتی ہیں بحری صاحب دیکھیں ایک پہلی مزارش یہ ہے تھوڑا سا پچھلا سوال جو پی جے بات کر رہے تھے جس کے اس کو پر تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ایسی قانون سازی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ایگزسٹنگ قانون موجود نہ ہو اور متعلقہ ادارے نہ ہو جو ہمارے ہاں الیکٹرونک میڈیا ہے اس کی گردن دبوچنے کے لیے تو پیمرہ کی صورت میں پورا ادارہ موجود ہے اور آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کس کس کا گلہ نہیں دبایا ہے اسی طریقے سے جو پی پی سی ہے اس کے اندر پریس سے متعلق قوانین موجود ہیں آپ پریس جہاں اخبار چھپتا ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کسی ادارے کو جہاں سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہاں جا کے ریڈ کر سکتے ہیں یہ سارے قوانین تو موجود ہیں پھر یہ ضرورت اچانک کیوں پڑھ رہی ہے کہ اتنا زیادہ سخت قانون لائے جائے کہ ان کا گلہ دبا دیا جائے یہ تو ہو گئی پچھلے حوالے سے بعد جو سوال آپ کر رہے ہیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا جو ہے یہ اس حکومت سے توقع کر رہا تھا کہ جب یہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچیں گے تو شاید کوئی بہتری کی امید کی جائے گی ان سے کیونکہ ان کو ایوانوں تک پہنچانے میں میڈیا کا کیا رول رہا ہے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا تھا چاہے وہ سوشل میڈیا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں آپ اور میں ایک اٹھے کام کرتے تھے آپ کو یاد ہے کیا صورتحال تھی اب اسی کا گلہ دبانے کے لیے جو محسن کشی جس کو میں قرار مجھے کہنے میں کوئی بار نہیں ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو اب ہمیں حکومت کی طرف سے یہ اندیا یہ اشارے اور یہ انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یا تو آپ وہ کرو جو ہم چاہ رہے ہیں اور یا آپ گھر جاؤ اگر گھر نہیں جائیں گے دھومدارے بند کر دیں گے آپ کو گھر جانا ہی پڑے گا جہاں تک کانٹنٹ کا تعلق ہے آپ مجھے یہ بتائیے مرزا کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس ملک کا ہر جنرلیسٹ وہ لکھے جو پرائیم اسٹر سننا چاہتا ہے وہ دکھائے جو پرائیم اسٹر دیکھنا چاہتا ہے کہاں ہوتا ہے دنیا جو کیسے ہوتے میں ہو گئے پھر کیا کریں گے پھر تو بڑے معاملات مختلف ہو جائیں میں نے عرص کی آپ سے میں نے ایک حوالہ دیا آپ کو کہ پریسنٹ پبلیکیشن آرڈیننس بھی ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی چھٹی ہوئی پھر دوسرے ملٹری ڈکٹیٹر نے کوڑے لگانے کا نسخہ ایجاد کیا تھا اس سے بھی نجات ملی یہ جتنا مرضی قانون لے آئے میرا نہیں خیال کہ میڈیا جو ہے اس طرح سے گیگ ہو سکتا ہے اس ملک کا جس طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں